بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اس خوبصورت شہر آمد بیٹی کے عظیم معصی و السلام علیکم آج پاکستان میں جو پاکستان مسلمی کے مخالفین ہیں ان کے رنگ پس تو چکے ہیں ان کی ٹھانگیں کام پر رہی ہیں ان کے ہاتھ لرز رہے ہیں ان کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے وہ سر پکڑے بیٹھے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ایک پچھلے دروازے کی سیاست کر کے ایک پٹیشن دائر کی جس پٹیشن میں کسی ایفز ایڈی کا ذکر تک نہیں تھا اور ان کو ان کے خیال میں ایک تفاہ پکڑایا گیا پتہ چلا جب وہ کھولا تفاہ تو بہت سیاسی زہر تھا جس کے ہمیشہ کے لیے بارے مخالفوں کی سیاست دبنا دی جائے گی اور اس فیصلے کے ذریعے جو ایفز ایڈی کے بارے میں تھا اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اس طاق میں بیٹھے تھے کہ اس وجہ سے پاکستان مسلمی نون کمزور پڑے گی بتا کیا چلا کہ وہ اور طاقتوروں کے سامنے آئیے آپ کے پاکستان میں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ترقی کے دور کے لیے آپ لوگوں کو نوجوانوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے ایک سستہ اور انسان لبریز نظام دانے کے لیے مسلم نون نگلی تھی آپ دیکھ لیں یہاں پر کھڑے ہو کے نوازشیف صاحب نے وعدہ کیا تھا میٹروں کا یہ میٹروں بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی پاکستان میں سب سے زیادہ کمی جو شرعہ بینگائی میں ہوئی ہے وہ اس دور بھی ہوئی ہے ستر سالوں میں نوازشیف کے دور میں سی پیک کا منزوبہ لوڈ شنی کا خاتمہ کمر توڑ نہیں ٹیررزم کی ہمارے خطے میں تمام ممالک جو بگڑے بیٹھے ہمارے ساتھ ان کو سلطانہ یہ نوازشیف صاحب کا شیوہ تھا سیاست کا اور اس کے نتیجے میں بجائے شاباش ملنے کے پلٹی جنہوں نے ایک پٹیشن دائر کر کے ان کو سزا دری کی کوشش کی وہ اپنے موں کے پال گر چکے ہیں تو آپ ایک ہی نارا مار سکتے ہیں آپ سب کے لئے پلٹی والو میرے ساتھ مل کے بولو نوازشیف زندہ بار نوازشیف زندہ بار نوازشیف زندہ بار مزیر اعظم مزیر اعظم مزیر اعظم بہت شکریہ مزیر اعظم